احترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل اسلامی اسکول پر آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم تختی نمبر تین پوری پڑھ چکے ہیں اب ہم تختی نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر چار حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں نمبر ایک علف مدہ نمبر دو یا مدہ نمبر تین واؤ مدہ حروف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھا جاتا ہے علف مدہ علف مدہ سے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی حروف مدہ ہو جا سی جا سی جا سی ہا دا خو الف زبر خو ف زبر ف خو ف تا الف زبر تا ب زبر ب تا ب جيم الف زبر جا ها زبر ها جا ها دا زبر دا جا ها دا حا الف زبر حا سين زبر سا حاسا ب زبر ب حاسا ب جيم بيش جو نون الف زبرنا جنا حا زبر حا جنا حا شين الف زبر شا را زبر شا را با زبر ب شا را ف زبر ف را الف زبر را فرا غين زبر غا فرا غا خو الف زبر خو دا لزبر دا خو دا عين زبر عا خو دا عا قاف الف زبر قا تا زبرتا قاتا لم زبر لا قاتا لا صاد الف زبر صا ب زبر ب صاب را زبر صاب را تا زبرتا عين الف زبر عا تا عا لام زبر لا تعال تو محترم سامعین تختی نمبر چار کا سبق نمبر ایک چپٹر نمبر فور کا پارٹ نمبر ون آپ تک پہنچ گیا اب کوشش کریں اور محنت کریں سیکھنے کی اور ہاں صرف سے بڑی بات کہ جب آپ جب بھی پڑھیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مخرج ہم سے صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں جیسے ہم سین شین صاد ثا ان چار حرفوں کی آواز سے ہم نہیں ہونی چاہیے ثا کی اپنی جگہ سے ادا ہونی چاہیے سین کی اپنی جگہ سے شین کی اپنی جگہ سے صاد کی اپنی جگہ سے اور قاف اور قاف میں انتر ہونا چاہیے ہا اور حمزہ میں انتر ہونا چاہیے ہا اور ہا میں انتر ہونا چاہیے تو اسی حساب سے اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے حاسب تو حا کا مخرج سے ادا ہونا چاہیے جو نا حا حا کا مخرج صحیح ادا ہونا چاہیے خوڑاعا تو عین کا مخرج صحیح ادا ہونا چاہیے صابر تو اثان نہیں ہونا چاہیے سین نہیں ہونا چاہیے شین نہیں ہونا چاہیے بلکہ صاد ہی کی آوازوں نہیں چاہیے محترم سامعین سیکھیں اور آپ تمام ہمارے لئے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العظیم